السلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملی ناظرین اس وقت میرے زیڈ موجود ہے زاہد عالم گروپ اور موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی پرفارمنس سے ہمیشہ یہ لوگوں کے دلوں کو لباتے رہے ہیں لیکن آپ کے دل کو آج کیسے لباتے ہیں یعنی ہمارے جو آزم ٹی وی کے ناظرین ان کے دل کو کیسے لباتے ہیں یہ پتہ لگ جائے گا آج میرے محمد کا خدا ہے اللہ 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 دلوں کو لبانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کریں ان سے بات اور پوچھیں ان کے بارے میں بہت کچھ اور خصوصاً وہ جو آپ جاننا چاہتے ہیں شکر اللہ آپ کوالدوں ہیں لیکن سنے گاتے بھی بڑھا اچھا ہے کوالدوں ایسے تو گاتے ہی ہیں لیکن میں گانوں کی بات کر رہا ہوں بس کچھ اس حساب سے چلتے ہم جس طرح آرڈینس رہو ہوتی ہے جیسی آرڈینس کریں اچھا ایک کوال کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا گروپ اور گروپ کی سیلیکشن کیونکہ بندے تو بہت ملتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں آپ کے ایڈ گیرد ہوتے ہیں لیکن آپ کو جب سیلیکشن کرنا پڑی اپنے ساتھیوں کی جیسے آپ کے ایڈ گیرد اتنے سارے ہیرے جمع ہیں ماشاءاللہ تو ان کو جب سیلیکشن کرنا پڑی تو کس چیز کو آپ نے پریورٹی دی کے کن چیزوں کا خیال رکھا کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہوں وہ ایسے ہونے چاہیے تو کیا سوچا آپ نے ان کے بارے میں کیسے ان کو اکٹھا کیا یہ کافی تو میرے دوست بھی ہے کچھ رشدار بھی ہے تو ان کو جمع کرنے میں تھوڑا وقت لگا ہے مجھے تو انشاءاللہ کتنا وقت لگا ہے دو تین سال لگے ہیں مطلب یہ جو وہ ٹیم ہے جو آپ کو تین سال لگے ان کو کٹھا کرنے میں جی جی بالکل تو اچھا جیسے میں پوچھ رہا تھا آپ کے ذہن میں چلیں رشتے بھی اپنی جگہ دوستیاں بھی اپنی جگہ تعلق بھی اپنی جگہ لیکن جو ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے ایک بات ہوتی ہے کہ میرے ساتھی ایسے ہونے چاہیے تو کیا سوچا تھا میں نے اپنے کریئر میں کافی اچھا بینڈ رکھا ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آئے تو جب سے ان کو میں نے جھوڑا ہے تو ماشاءاللہ جھوڑا کس ہے الفی سے یا کسی کیا چیز استعمال کی جھوڑنے ہیں ترلے ہی ہوتے یہ کوئی نئی کریم نکالیا بس ان کی مہربانی یہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دو ہے ان کا اعتماد کیمرے اچھا یہ سارے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے جو اعتماد ہوتا ہے اس کو اپنی پریورٹی رکھا کہ اعتماد ہونا چاہیے بس ہے جی بالکل اعتماد حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے آپ نے ان کا اعتماد حاصل کیا یا انہوں نے آپ کا اعتماد حاصل کیا دونوں پارڈیوں بیسٹ ہے دونوں پارڈیوں نے مل کے ایک دوسرے کا آپ کو اپنے ان تمام ٹیم ہوتی ہے ایک کیپٹن ہوتا ہے آپ کی اس ٹیم کے آپ کی اس ٹیم کا نائب کپتان بھی ہوتا ہے وائس کیپٹن کون ہے جی وہ اس وقت ہمارے موجود نہیں ہیں اچھا آؤٹ تو نہیں ہو گئے نہیں نہیں ان کے بیٹے کی منگ نہیں تھی آج اچھا پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ بھی تھے جی جی بالکل وہ وائس کیپٹن ہے جی بے شک اگر کوئی بھی کیپٹن یا وائس کیپٹن موجود نہ ہو تو کوئی نہ کوئی ان کا قائم مقام بھی ہوتا ہے اس وقت موجود ٹیم میں کون وائس ہے ان کی جگہ کون کردار نبا رہا ہے یہ ہمارے بھائی یہ میں رشتہ دار بھی ہے رشتہ داری کی وجہ سے آپ نے ان کو دے دی نہیں نہیں ان میں ٹیم میں سے سینئر بھی ہے ٹیم میں سے سینئر عمر میں یا عمر میں بھی ہے اور اپنے فن مطلب عمر میں ان سب سے بڑے ہیں یہ آپ کے بعد یعنی آپ سے بھی بڑے ہیں عمر میں تو پھر میں عمر پوچھ سکتا ہوں ان کی روٹی کھا لے یہ لنگر دی او چلو یارا گھڑی پھڑیئے شہباز کلندر دی میرے رشتہ کمر تُنے پہلی نظر میرے رشتہ کمر تُنے پہلی نظر جب نظر دے ملائی مد آگے سانزوں کی مالا پہ سندروں میں پیٹانا اوہ سانسوں کی مالا پہ سنایت پہ خربان جاؤں ایسی نایت پہ خربان جاؤں دل کی لگی میں دل گیا رے دل لگانے کا نتیجہ مل گیا تم تو ہستے ہو تمہارا کیا گیا میں تو روتا ہوں کوئی معنی نہیں رکھتے دوستوں کا بہت بڑا معنی کیا با کتنی خوبصورت بات کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ میرے دوست ہیں دوست ہی ایسا رشتہ ہوتے جو خود بنائی جاتی ہے رشتے جو ہوتے ہیں وہ میں پیدا ہو جاتے ہیں خون کے تو مجبوری ہو جاتی ہے لیکن چونکہ دوست ہی اپنی مرضی سے بنا اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے نا دوست بڑے مشکل سے ملتے ہیں اشتہ دار تو اپنے ہی ہوتے ہیں اور میرے کہنے کا مقصد یہ اللہ پاک عالم بھائی کو اور ترقی دے اور ہمارا یہ بینڈ اس کے ساتھ پروفیشنل رہے گا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں عالم بھائی کے ساتھ اچھا ان کی سب سے اچھی بات کونسی ہے ان کی سب سے اچھی بات وہ ہے کہ یہ جب بھی کسی کو اپنے بینڈ میں شامل کرتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور ہر چیز کا خیال کرتے ہیں یعنی کہ جو آج کال دنیا کا کلچر ہے کوئی پیسے یا کوئی کسی سے کھانا کوئی لینا دینا کرایا بھاڑا یہ بڑے بات ہے یہ سب ہی کے پورے کرتے ہیں اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو آپ لوگوں کو خوش رکھتا ہے اور آپ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں سب سے بڑی بات مطلب ان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمدردی اور اصحار کا جذب ہے یہ عالم بھائی بہت اچھے بند ہیں اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے احساس آپ کسی کا احساس کریں گے تو آپ آگے چلے جائیں گے احساس ہی جو ہے وہ انسان کا سرمایہ اور سب سے بڑا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی رائیٹ شائٹ پہ میں دیکھ رہا تھا یہ تان بڑی لگاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کوئی خاص چیز رکھی ہوئی ہے کیا نام پہلے اپنا بتائیں محمد سجاد اچھا سجاد میں آپ کے پاس آیا جاتا ہوں تاکہ نا مجھے بات کرنے میں نا آپ کے ساتھ آسانی ہو دل پہ ہم ایک چھوٹ کھا کر رو پڑے اچھا کیا نام بتایا دوبارہ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ بڑے گوھر سے آپ کا نام سنیں اور پھر یاد بھی رکھیں محمد سجاد اچھا میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو آزم ٹی وی کے ناظرین ہیں یہ بہت اچھے ہیں یہ بندے کو بھولتے نہیں ہیں پچھلے پروگرام میں آئے تھے نا زائد عالم صاحب ہمارے پاس کر کے گئے تھے تو اس کے بعد سے ہمارے پاس ریکویسٹیں آتی رہی کہ جناب ان کو دوبارہ بلائے یعنی بھولے نہیں تو آپ کو بھی نہیں بھولیں گے اس وجہ سے آپ کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین آپ کی ساری باتیں یاد رکھیں تو آپ کیسے آگے ان کے گروپ میں میں سر پہلی تو بات یہ ہے ہمارا خاندانی پیشہ ہے کبھالی پہلے آپ یہ بھی بتاؤں آپ ان کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں تاکہ ہم یہ بھی کلیر کرتے جائیں یہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور پچپن میں بھی دوست ہیں نہیں یہ کافی پرانے میرے دوست ہیں پچپن سے بھی پرانے میں جو خوبی ہے عالم بھائی میں وہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اماندار ہے اچھا آپ سے پیسے لیے واپس کر دیں نہیں جی وہ واپس نہیں کیے وہ واپس نہیں کیے پھر بھی اماندار ہے ہمارے ایک دوسرے پہ اتبار اتنا ہی ہے پیسوں کے علاوہ ہے پیسوں کے علاوہ بھی بڑا اتبار ہے ہمارے ایک دوسروں پہ اور اللہ نے بڑا عزت اس نے آواز ہے بس کوشش کر رہے ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں ساتھ یہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں یا آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں ہم سب واپس میں چل رہے ہیں خوبصورت بات کہ ہمیشہ ساتھی جو ہوتے ہیں دوست جو ہوتے ہیں گروپ ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں تو آپ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ بہت اچھے ہیں اور یہ آپ کی بھی تعریف کر رہے ہیں بہت اچھے ہیں تو بہت زیادہ اچھے لوگ مل کے میٹھا زیادہ کر دیں تو وہ پھر مسئلہ نہیں بن جاتا ہاں شگر کی شکایت ہو جاتی ہے بیسے تو لیکن بات یہ ہے کہ اتفاق میں ہی برکت ہے ماشاء اللہ تو عالم بھائی ہم سب سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑی محبت کہتے ہیں ہم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ عالم بھائی کو اور مزید زیادہ اچھے گلے میں کیا فٹ کیا بڑی تان دے رہے تھے میں آپ کی سن رہا تھا کوالی کے دوران تو بڑے سر نکل رہے تھے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ اس کی آپ کو پریکٹس ریاض کرتے ہوئے میں نے سر پہلے تو آٹھ نو سال لاہور میں ناد خانی کی ہے محمد سجاد قادری اچھا ماشاء اللہ اور اس کے بعد بس پھر یہ مرشدوں کا آڈر ہوئا ہے کہ آپ محفلے سما کریں کوالی ٹھیک ہے تو بس اس کے بعد عالم بھائی سے یہ تو ہمارا بچپن سے کر رہا ہوں میں تو میرے بڑے بھائی ہیں زائد بھائی بہت اچھا سنگر ہے اللہ نے بڑا عزت اسے نوازا استاد کون ہے آپ کے میرے وہ بھائی استاد میرے جو آپ کے بھائی ہیں وہی آپ کے استاد ہیں اسی سے ہی میں نے سیکھا ہے اور ان کی دعا سے بس آج بھرحل آپ کی جو آواز تھی وہ قوالی کو اور اندازے گئے کوئی اور نکھار رہی تھی اور اللہ پاک آپ کو ایسے ہی ترقی دیں اور آگے بڑھائیں تو آپ کے بالکل دانے ہاتھ پہ تالیاں بہت انچی بجا رہے تھے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کوئی خاص تیل آپ ہاتھوں کو لگاتے ہیں جو اتنی انچی آپ کی تالیاں کی آواز ہم نے ہمارے سٹوڈیو سے باہر بھی سنائی دے رہی تھی سر ایسا ہے کہ کہ قوالی میں زیادہ تر تالی کا جو ہے نا یہ زیادہ سسٹم ہوتا ہے اور جس گروپ میں تالی کا جو نہ ہونا تو قوالی ذرا کمزور سی محسوس ہوتی ہے انسان کو تو یہ سب سے مہین کام جو قوالی میں وہ تالی کا ہی ہوتا ہے اچھا جو قوالی میں تالی بجاتے ہیں ان کے ٹائمنگ بڑی فکس ہوتی ہے تو ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس ٹائم پہ آپ کا ایک تالی بجتی ہے دوسرے کی تالی بھی بجتی ہے تو کوئی گنتی پہ اوپر آپ پریکٹس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس طرح ہے کہ وہ میوزک کے ساتھ جوڑ کے چلنا پڑتا ہے اس کو اس تالی کو نا یہ تبرا اچھا ابھی تک آپ نے اپنا نام نہیں بتایا نام نے پوچھا لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین آپ کا بھی نام جانے اور یاد بھی رکھیں زائد حسین نام ہے جی میرا آپ نے زائد بھائی سے پہلے نام زائد رکھا تھا یا انہوں نے پہلے رکھا بس یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ ان کا پہلے ہوئے نام یا میرا پہلے ہوئے آپ کو نہیں بتا عمر آپ کی بڑی ہے یا زائد بھائی بھائی وہ بڑے ہیں جی عمر میں آپ سے بڑے ہیں لیکن چھوٹے کیوں لگتے ہیں وہ چھوٹے سے وہ ذرا تھوڑے سے سمار رہے ہیں ہم ذرا تھوڑے سے بیمار رہے ہیں مجھے تو اس کی وہ رجار مجھے لگ رہی ہے مجھے گھر چھوڑا ہے اور آپ ساتھ لیں ایسے سمجھ لیں آپ ایسے سمجھ لیں ایسے سمجھ لیں ایسے سمجھ لیں تو ہمارے یہ تعلیق اور جو فن ہے یہ اس تبلیر اور ڈالک کیلئے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کوالی گروپ کے ساتھ مجھے زائد عالم کے ساتھ تقریباً ڈیر سال ہو گئے ہیں اچھا اچھا سارے بتا رہے تھے ان کی کوئی انہوں کو اچھی بات بتا رہے تھے ان کے پیسے بھی کھا گئے یا پھر بھی کہہ رہے تھے یہ مندار ہیں اور اس طرح مطلب بھی اتراز بھی کہہ رہے لیکن ساتھ کہہ رہے تھے مندار بھی تو آپ کو ان کی خونسی بات سب سے اچھی لگتی ہے مجھے ان کی سب سے مہن بات یہ اچھی لگتی ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے اور ہماری پریشانی دکھ مصیبت کا یہ خیال کرتا ہے واک اینٹ سے ہمارا تعلق ہم یہ تین لوگ جو واک اینٹ سے آتے ہیں تو ہمیں کسی بھی بات کی کوئی پرابلم ہو کوئی پریشانی ہو تو انشاءاللہ فون پر ہمارا مسئلہ دھو جائے اچھے اچھی بات بھی یہ ہے کہ دکھ میں اور پریشانی میں ساتھ دوستی کا پتہ اور تعلق کا پتہ ہی تب چلتا ہے موسیقی آپ کے بلکل اکب میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈولک بچانے سے پاورڈر لگا رہے تھے آتھوں میں تو کوئی خاص پاورڈر اب لگاتے ہیں لوگ تو میں نے دیکھے نا موہ پہ پاورڈر لگا رہے ہوتے ہیں آپ آتھوں پہ لگا رہے تھے اسلام علیکم میرا نام جی خادم حسین ہے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیں چلیں آپ نے بتا تو دیا لیکن ہم خوزدہ ہوگی ہیں ہمارے وقت پہلے ہی ایک خادم حسین ہے تو آپ ایک دوسرے خادم حسین ہوگے تو دو دو خادم مل کے خدام بن جاتے ہیں کیا حال ہے نہیں نہیں پھر وہ دو خادم ایک جنگہ پہ نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں بندے جائیں اتنے ہوں خدمت کی بھی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیوں نہیں ضروری ہے یہ تو آپ گروپ کی خدمت کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کا نام خادم رکھا گیا یا ویسے نہیں خدمتوں کی وجہ سے یہ رکھا ہوئے نام خادم حسین خدمت کی وجہ سے اچھا میں نے بھی سنا کہ ہر ادارے میں ایک خادم حسین ضرور ہوتا ہے تو میں بھی سوچ رہا تھا زائد بھئی کے گروپ میں کوئی خادم حسین ہے آپ نے انکشاف کر دیا کہ آپ خادم حسین ہیں اچھا آپ کتنے عرصے سے ڈھول جو ہے بجا رہے ہیں یہ تقریبا میں بچپن سے بجا رہا ہوں اس کو بچپن سے شوک تھا یہ پاورڈر کیوں آپ ساتھ ساتھ لگاتے ہیں یہ آپ نے راز نہیں بتایا ابھی تک یہ پاورڈر اس لئے لگاتے ہیں کہ ہاتھ ہے جو وہ خوشک ہو جاتے ہیں تو پاورڈر لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بچتی اور اچھا ڈھول جی ہونے کے لئے اچھا پاورڈر بھی کون سا ٹیلکم پاورڈر لگاتے ہیں ڈھول کو لگاتے ہیں ہاتھوں کو یہ بھی بتا دیں یہ دونوں چیزوں کو لگتی ہاتھ کو بھی لگتی اور ڈھول کو بھی لگتی کون سا ویسے پاورڈر تھا کہ ہمارے ناظرین سنیں اور اگر وہ ڈھول بجانا چاہیں تو وہ بھی یہی والا پاورڈر لیں یہ منڈورا ناظرین یاد رکھئے گا منڈورا اگر آپ نے ڈھول بجانا ہوگا تو ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ تو ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی تشریف لائے اسلام علیکم نام بتائیں نا محمد فیضان میرا نام ہے زائد عالم کے ساتھ یہ آٹھ نو سال ہوگی بچپن سے کرتا رکھا اور آپ کے کوئی بھائی بھی تھے پہلے ان کے ساتھ نا جی جی اور آپ کو آٹھ نو سال ہو گئے ہیں تنگ نہیں آئے ابھی تک ان سے نہیں نہیں تنگ کان سے آئیں گے محبت بڑی ہے آپ کو کون سین کی بات اچھی لگتی ہے مجھے یہ اچھی لگتی میرا ساس کرتا ہے ہر جنگلہ پہ جہاں ہی پہ کھڑ ہو تو وہاں پہ آگے مجھے یہ تھوڑا بہت جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں ساس کرتے ہیں لیکن اگر آپ بیٹھے ہوں تو پھر یہ بیٹھے ہوں تو پھر بھی اساس کرتے ہیں ہمارے بیٹھے بھی اساس کر رہے جاتے ہیں چلیں یہ اچھی بات ہے زہد بھائی کہ آپ لوگوں کا بیٹھے بھی اساس کرتے ہیں ایک چھوہ کے رو رہا ہے محمد کشین میں چھوہ کے رو رہا ہے اسی نظر کو تیرا ہمارے ساتھ اور بھائی موجود ہیں یہ جو کہ سب سے انچا بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو کر ان سے بات کریں گے انچا محسوس کر رہے ہوئے ہیں آپ اپنے آپ کو جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انچا نہیں محسوس کر رہے ہیں بوری ہے میری میں نہیں انچا بیٹھنا ہے نہیں تو کوالوں کے ساتھ ہمیشہ نیچے ہی بیٹھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ کوال سارے پھالتی جو نیچے بیٹھتے ہیں جو نیچے بیٹھنے میں مزا ہے وہ اوپر بیٹھنے میں نہیں مزا ہوتا ہے اچھا یعنی آپ آجزی کی بات کر رہے ہیں نیچے انسان آجز ہوتا ہے لیکن کوئی دمکیشم کی نہیں دیتے اوپر سے آپ بندہ پتھر مار سکتا ہے نیچے سے مارنا مشکل ہوتا ہے ہاں یہ بھی بات صحیح ہے مار سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا آپ کتنے عرصے سے آپ جو ہیں وہ زائد عالم گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں میرا کم سے کم ہوں گے تین ایک مینے ہوں گے مجھے ساتھ چلتے ہوئے پہلے میں تین یا ایک آپ نے کہا تین ایک پہلے یہ کلیر کریں کہ تین مینے یا ایک مینے تین مینے ہو گئے تین مینے ہو گئے ہیں تو تین مینوں میں آپ نے اس گروپ کو کیسے پایا ہے کیونکہ گروپ میں چلیں ہم زائد صاحب کے کیلے کی بات نہیں کرتے یہ سارے ساتھی ہیں وہ بات یہ یہ ہم ہماری بلادری ہے یہ اچھا آپ بھی رشتہ دار ہیں ایک تو رشتہ دار زائد بھئی کٹھے کرنے میں مائر ہے کتنے وجہ ایسی ہے نا کہ اگر ہم لوگ کام کر رہے ہیں باہر جائیں کراچی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا پشور ہو گیا لاہور ہو گیا چاہیے تو پتھانوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے چاہیے پھر سریکیوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے چاہیے پھر پجابیوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں یہ جتنے بھی ہیں نا ہم کام کر رہے ہیں ڈھولک والا ہے تبلے والا ہے ہرمونیم والا ہے یہ سب ہم اجتدار ہیں ایک ہی ہم ان میں کوئی فرق نہیں تال میل ایک جیسا رہتا ہے اچھا بتائیں اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایک پتھان آ جائے اور وہ پھر کسی بھی ایک جو ہرمونیم پہ آ جائے وہ کوئی تبلے پہ آ جائے تو پھر کیا فرق پڑے گا یہ تو فرق ہے نا فرق پڑے گا پتھان کے آنے سے کیا بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا وہ پشتوں میں بجائے گا نہیں بجائے گا تو وہ بھی مگر وہ کمیٹ یہ اس کو کیا کہتے ہیں پورا نہیں بجائیں گے اس کو یعنی پتھان ہمیشہ آدھا بجاتے ہیں یا آج آپ نے انکشاف کیسے میں تھوڑا سا ہل جائیں گے جا بھول جائیں گے کیونکہ یہ جو پنجابی بیٹھے ہیں نیچے جتنے جابی پورا بجاتے ہیں اور پتھان ناظرین آدھا بجاتے ہیں جتنے پتھان ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ آدھا بجاتے ہیں کیا کرے سر دیکھیں آپ نے کہا میں نے تو کہا نہیں ہے میں نے اس کیلئے میں نے تو سارے پتھانوں سے معذرت میں نہیں کہہ رہا اس میں یہ بات ہے نا سرائکی بھی ہے پنجابی بھی ہے سرائکی کتنا بجاتے ہیں چلیں یہ بتا دیں تو اپنی ڈمائنٹ پر بات کرتے ہیں ان کے جتنے جتنے وہ ان کی limit ہوگی پتھان کی limit تو آپ نے عادی بتا دی اب سرائی کی بھی limit بتا دے نا ہمیں پتا تو چلے زائد بھائی آپ کو بتا سکتے ہیں سرائی کیوں کی limit وہ بتا سکتے ہیں سندھیوں کی زائد بھائی سندھیوں کی بھی بتائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو زائد بھائی کی کون سی بات سب سے اچھی لگی سب نے بتائی کہ ہمیں فلان بات اچھی لگی لیکن انہوں نے جو بتائی نا وہ کہہ رہے ہیں اماندار تو کہہ رہے ہیں لیکن پیسے بھی زائد بھائی کہہ رہے ہیں نہیں دیتے نہیں وہ بات الگ ہے اس کی اس نے مزاق میں کہا ہوگا مزاق میں کہا کہ میرے پیسے رکھ لیے لیکن سکرین پر کہا ہے سکرین پر سارے مزاق خطرناک ہوتے ہیں پیسے رکھنے والا نہیں ہے یہ بات میں مانتا ہوں اس بات کی کیوں رکھنے کی جگہ نہیں ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بینک میں رکھ لیتے ہوں گے حقیقت میں زہد بھائی کے بھائی بھی اتنے زیادہ ہیں کتنے بھائی ہیں یہ تو انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا کہ ان کے بھائی بہت ہی زیادہ ہیں کتنے زیادہ ہیں یہ سب بھائی ہیں ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں میں سمجھ رہا تھا وہ اپنے کوئی سکے انکشاف ہونے لگا تھا زہد بھائی وہ ہوا نہیں ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ نے اشارہ کر دی ہے یا کیا ہوئے کچھ بڑا انکشاف ہونے والا تھا آپ کی ذات کے حوالے سے چلیں جی نہیں مجھے ان کی اچھی سی بات آپ نے تو یہ بتائی نہیں نا باقیوں نے تو بتا دی تو بعد میں گلا کریں گے کہ میری اچھی بات ان سے پوچھیں نہیں اچھی بات ہے زہد بات کی کیا ہم لوگ بتائیں نہیں بتاتے یہ دیکھ لیں انہیں یاد ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی کوئی اچھی بات یہ خود ہی اچھی ہیں بس اچھوں کی بات اچھی نہیں بتاتی ہوتا ہے انسان خود ہی اچھا ہوتا ہے باقیوں کے اچھے ہونے سے تو بات نہیں بندی نا یہی تو پوچھ رہا اگر یہ خود اچھے ہیں تو چھائی گئے آپ کیا کریں گے سرمارے ذات کچھ پوچھنا چاہا رہا ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ زائد بے کی سارے تعریف کریں پہلی دفعہ آکے ہم پس گئے جی پہلی دفعہ آکے پس گئے جی چلیں ایسا کریں کیونکہ آپ آخری تو فتوائی نہیں ہیں نیکسٹ ہم آپ سے کہیں گے کہ جب بھی آئیں تو ان کی ایک اچھی بات یاد کر کہیں اگر ملے تو نہیں ملے تو بھلے نہ بتائیں کیوں زائد صاحب چلیں زائد صاحب پھر آخر میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمیں اتنا بتائیے گا مرشاللہ بہت اچھے دوست ہیں آپ کے آپ سے سارے محبت کرتے ہیں آپ گروپ بڑا اچھا ہے اور جب ہم ان سے بات کر رہے ہو کہ آپ کا نام لیتے ہیں تو ہستے بھی یہ بہت ہیں یہ سب سے بڑی بات ان میں یہ ہے کہ یہ مجھے کبھی سینئر نہیں سمجھتے یہ مجھے دوست ہی سمجھتے نہیں میں نے تو جس سے بھی پوچھا وہ کہتے ہیں یہ بڑے ہیں وہ تو ان کا پیار ہے یہ سمجھتے ہیں آپ یہ کنفرم کریں عمر میں آپ سب سے چھوٹے ہیں انہوں نے آپ کو بڑا بنا دیا پس وہ ٹی وی میں اس نے کہہ دیئے آپ کو بڑا کہہ دیا حالانکہ میں تو خود بھی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے گھر رکھائے ہیں مسئلہ یہ ہے میں اس کا رشتے میں چاچو لگتا ہوں لگا کہ گروپ میں چچا بتیجہ بھی موجود ہیں جی بالکل چلیں ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت آپ کی آواز جب آپ پچھلے پرگرام میں مارے پاس آئے تھے آپ کی خوبصورت آواز کو بہت پسند کیا گیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کی جو شام ہے وہ بھی آپ ایسی خوبصورت بنائیں ایسی حسین بنائیں اور زبردست بنائیں آپ کے اور ناظرین کے درمیان میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا بنیادی آج بات یہ تھی آپ لوگوں کو تعریف کرانا تھا تاکہ سب سے کچھ اچھی اچھی باتیں کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ مزا آیا مجھے بھی بہت زیادہ اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ آزم ٹی وی کے ناظرین کو اپنے گروپ کی طرف سے اس ٹی وی کو جتنے بھی آوڈین دیکھیں تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی پیارا یہاں پہ ہمیں سٹوڈیو ملے ریکارٹنگ ملی اچھے لوگ ملیں ہمارے جو چیف صاحب ہیں وہ بھی بہت پیار کرتے ہم سے اور اللہ صاحب ہی دعا کرتے ہیں کہ ان کو ترقی دے صحتیاب رکھیں اور یہ ہمارے چیف صاحب کا ہی پیار اور محبت ہے کہ وہ اکثر آپ کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو آج بھلایا بھی انہوں نے خصوصی ہے اور یہ انہیں کی محبت کا ثبوت ہے سب سے بڑا اور میں جاؤں گا اسی محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے آج اپنی آواز میں اور اپنے گروپ کے جو بھی جس چیز میں بھی پروفیشنل ہیں آج پھر یادگار بنا دیں کیا خیال ہے چلیں ناظرین سنیں پھر زائد عالم گروپ کو